ٹیکسی کیب اور آٹوز جو اکٹوبر کے مہینے میں حدراباد میں جو سو سال کی بارش کا ریکارڈ توڑ بارش ہوئی تھی جس سے سہلاب آیا تھا اور حدراباد کے بہت سے علاقے اس سہلاب سے متاثر ہوئے اور میری زندگی میں میں نے اس طرح کا پچیس سال کی اپنی سیاسی زندگی میں میں نے کتنی بڑی تباہی اور بربادی نہیں دیکھی اور اس میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں اور ساتھی ساتھ کئی ہزاروں کی تعداد میں گھر میں پانی بھی آیا جس سے گھر کے سامان کا گھرولی اشیاء کا اور اس کا کئی نقصان بھی ہوا کئی آٹوز اور ٹیکسی ڈرائور ان کی گاڑیاں بھی پانی میں ڈوب گئی تھی تو الحمدللہ مندلس کی عراقین اسمبلی کی صدر محتو مدین اور عراقین بلدیا کی نمائندگی ہوئی اور اس تین چار دن میں کافی راحت کا کام نا صرف مندلس بلکہ دیگر حدراباد کے مختلف انجیوز نے کیا انہوں نے بھی اپنی طرف سے امدادی اور راحتکاری کے کام حصہ لیا میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تمام نے مل کر ایک ہو کر اس وقت ہم نے تمام عوام کی مدد کی دوسری بات ہے کہ ابھی بھی جن علاقوں میں پانی آیا تھا وہاں پر مندلس کی جانب سے بلدیا کو بلدیا کی نمائندگی کی جارہی ہے بلدیا کو بتایا جارہا ہے کہ خاص طور سے یا خود پرے میں یسرب نگر ہے دوبی گارڈ کا علاقہ ہے رحمت نگر ہے یہاں پر ہماری کوشش یہ ہے کہ جل سے جل جو نالے کی دیوار کو اٹھانا ہے متعلقہ رکھنے اسمبلی جناب احمد پاشا خاطری صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نالے کی دیوار کا کام جل سے جل اس کا آغاز ہو بہت دور پرہ اسمبلی حلقے میں الجبیل کالنی کے نالے کے وہ وائیڈن کرنا ہے بعض لوگ کوٹ کو جا کر سٹے بھی لے کر آئے تو اس سٹے کو بھی ویکیٹ کروایا جا رہا ہے حافظ بابانگر میں بھی ہے وہاں پر بھی جو پلم چیرو ہے یہ تمام چیزیں ہیں تو جو بھی مندلس کر سکتی ہے کہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اگر بارش ہوتی ہے تو ہم کو ابھی سے نالا کی وائیڈننگ ہو یہ جو بھی ٹیکنیکل انجنیرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ کہتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے اور انشاءاللہ و تعالی وہ کام ہم کروائیں گے میں ساتھی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے دس ہزار روپے کی سکیم شروع کی گئی تھی دی گئی تھی مجھے یہ نہیں معلوم کہ حدراباد کے مختلف مقامات پر کیا ہوا مگر میں ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ حدراباد پارلیمانی حلقے میں اور نامپلی اسمبلی حلقے میں راجن نگر کے اسمبلی حلقے میں مندلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں نے نائنٹی فائی پرسنڈ یہ کوشش کی کہ مستحق لوگوں کو وہ دس ہزار روپے ملے اور الحمدللہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان علاقوں کا جو میں ذکر کیا وہاں پر نائنٹی فائی پرسنڈ سے زیادہ لوگوں کو مستحق لوگوں کو جن کے گھر میں پانی آیا تھا ان کو دس ہزار روپے ملے اور اس کے بعد بلدیہ کلیکشن آیا پھر بلدیہ کلیکشن کی وجہ سے بند ہو گیا اس کے بعد بھی لوگ اپنی اپنی درخواہ سے دیئے ہیں تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے شاید ملا ہوگا مگر یہ کوشش مندللس کی طرف سے کی گئی پھر اس سیلاب میں آپ جانتے ہیں کہ سندران گھٹا کے علاقے میں ایک دیوار گرنے سے ایک خاندان کے نو لوگ شہید ہو گئے انتخال ہو گیا پھر حاشم آباد میں وہاں پر سیلاب کی وجہ سے ایک ہی گھر کے چھے سات لوگ وہ بھی پانی میں بھائے گئے تھے مندلس کی نمائندگی پر ان افراد خاندان کو جنہوں نے اپنے رشتداروں کو خویا تھا حکومت کی سکیم کے تحت ارکریشہ ان کو دلایا گیا پھر بلدیا الیکشن کے بعد احمد پاشا خادری صاحب مادنہ پیٹ میں ایک جن کا انتخال ہو گیا تھا بارش میں ان کا چیک آیا ان کو دلایا گیا پھر اس کے بعد چندران گھٹا میں جہاں پر سحمد بن عبداد کے بیٹے کورپوریٹر ہے وہاں پر بھی انتخال ہوا تھا بارش کی وجہ سے تو آج سے ایک دن پہلے کلیکٹر ہیدرباد سے نمائندگی کر کے ان کو بھی ایکسگریشیا کا پانچ لاکھ یا چھ لاکھ کا پانچ لاکھ کا چیک ان کو دلایا گیا ہے ایک ابھی ایک چیک دینا باخی ہے کیشن باخ کا کیونکہ ایف آی آر تو ہوا بچے مسنگ ہے اس تعلق سے ہمارے رکن اسمبلی معظم نعاب نمائندگی کر رہے ہیں یہ جو آج پچیس لاکھ روپے کی رقم جو ٹیکسی کے پچاس گاڑیاں ہیں دیر سو آٹوں ہیں یہ میں شکریہ دا کروں گا جناب جعفر حسین میراز صاحب کا کہ جلسے رحمت العالمین کے استقبالیہ کمیٹی کے وہ صدر تھے کہ سال کوویٹ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جلسے رحمت العالمین وہ ناتیہ مشہرہ نہیں ہوا مگر الحمدللہ ہم نے ہر سال میں ایک مرتبہ ہم چندہ کرتے ہیں اور جو رخم جمع ہوئی تھی اور جو خرچہ نہیں کیے جلسے اور مشہرے میں دار السلام چیارٹیز ٹرس کے تحت جو پیسے اس استقبالیہ کمیٹی نے جمع کیے تھے اور جو ٹرس میں تھے اس کا ہم یہ استعمال کر رہے ہیں مقصد ایک ہی ہے کہ عوام تک یہ پیغام دیا جائے کہ منلس اتحاد المسلمین آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہے آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہے اور ہرگز عوام یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف بلدیہ الیکشن کے جیتنے کے لیے بہت سے مخالفین ہمارے مختلف باتیں کیے تھے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم عوام کی تکلیف میں ہمیشہ ساتھ تھے اور انشاءاللہ عوام کی تکلیف میں ساتھ رہیں گے یہی منلس اتحاد المسلمین کی ہمیشہ خصوصیت رہی اور اسی وجہ سے عوام منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیتی آئی ہے ہم آپ کو نہیں بھولیں نہ کبھی بھولیں گے کیونکہ ہم اگر آج یہاں پر جیت کر آئے ہیں تو ایک اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاوں کی وجہ سے اور یقینا ہماری پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم سے جو سکتا ہے ہم ان غریب عوام کے ساتھ ٹھہریں ان سے ہم جو مدد کر سکتے ان کو کرنا بھی چاہیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب لوگ ڈاؤن ہوا اور کوویڈ اپنے عروج پر تھا تو میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شہر حدراباد میں کسی پارٹی کا فرد روڈ پر نہیں دکھتا تھا سوائے مندلس کی عراقی نے سملی کے مندلس کی عراقی نے بل دیا کے صدور متمدین کے ان غریب عوام تک ریشن پہنچانا ان تک دوائیں پہنچانا اور رات میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مشتاق کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا بارہ سو تیرہ سو لوگ ریکارڈ ہیں پندرہ سو لوگوں کے نام ٹیلیفون نمبر میرے پاس ہے جو ڈھائی مہینے میں ہم نے ان کو رات میں گیارہ بجے سے صبح تین بجے تک ان کو اسپطالوں میں ہم نے شریک کر آیا تھا ان کے نام اور نمبر بھی ہمارے ساتھ ہے ان کو اسپطال میں پہنچائے الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے شفا دی بہت سے لوگ ان کا انتخال ہوا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مندلس اتحاد المسلمین کے اس رخ کو نہیں دیکھتے مخالفین ہمارے مخالفین صرف مندلس کا نام سنتے ہی مندلس کی مخالفت کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ مندلس کیسے کامیاب ہوتی ہے مندلس کے پاس لوگ یہ سمجھتے کہ سعود دین ویسی اکبر دین ویسی کی تخاریر سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں یقیناً تخاریر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں مگر اس کا اثر اگر دائمی رہنا ہے تو تخاریر سے پہلے جو کام جماعت کے ذمہ داران کرتے ہیں وہ عوام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ زمین پر کام بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ جب کوویڈ میں بیمار ہوئے تھے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ گاندی ہاسپٹل کے وہ پرباہ کا رڈی جو ڈاکٹر تھے کتنے مرتبہ ان کو اور ہمارے اس مہنے ہاسپٹل کے آر ایمو رفی صاحب سپریڈنٹ صاحب یہ کنکوٹی کے اور ایک ڈاکٹر تھے اتنے مرتبہ میں ان کو فون کر کے تنکر تھا کہ پیشنٹ کلو آپ ہمارے میلیس کرتے تھے پھر کوویڈ کا ٹیسٹ ہم لوگ کروائے لوگ ڈر رہے تھے کہ کوویڈ ٹیسٹ ہم نہیں کرائیں گے میں خود آگے بڑھ کر ہمارے عراقین اسمبلی کو ساتھ لے کر ہم لوگ کوویڈ کا ٹیسٹ کروائے ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ منلیس کے کئی عراقین نے بل دیا کو کئی صدر و متمدین کوویڈ نکلا مقصد یہ کی ہے کہ عوام کے درمیان پر رہنا عوام کی تکلیف کو سمجھنا عوام کو جو ہم لوگ راحت پہنچا سکتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں وہ کام کرنا ہے یہ منلیس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی یہ منلیس اتحاد المسلمین کا تاریخہ رہا یہ منلیس اتحاد المسلمین کی جد و جہد اور اس کی کامیابی کا راز رہا یہ میں نے نہیں کیا نہ پاشا خادری نے کیا بلکہ یہ عبدالواحد ویسی کی زیر صدارت جب منلیس کا اہیہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد مرہوم قائد سالار ملت نے جو طریقہ اپنایا کہ عوام کے درمیان میں رہنا اور عوام کی بات کرنا اسی لیے آج منلیس اتحاد المسلمین تمام دیگر سیاسی جماعتوں سے مختلف ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ بحار میں منلیس کو کامیابی ملتی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ مل کے دیگر ریاستوں سے منلیس کو مضبوط کرنے کی بات ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ منلیس کا کام اس کی شناخت ہے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ آج یہ پچیس لاکھ کی رقم سب کو فائدہ پہنچا دیں گے میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا ہی کر رہے ہیں کہ آپ کی تکلیف کو آپ کی مصیبت کے وقت آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہنسلہ دے اور دلاسہ دلا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی جماعت ہے اور منلیس آپ کے ساتھ ہے میں پھر سے ان تمام حیدر آباد کے ذمہ داروں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹرس میں اپنا عطیہ دیا اس ٹرس میں اپنے پیسے دیئے اور یہ ٹرس بنایا گیا تھا اسی مقصد کے تحت اور انشاءاللہ اس ٹرس کے اغراض و مقاصد میں چیزیں شامل ہیں تو ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان غریبوں کو جو سہلاب میں ان کے آٹوز اور کیاب کا نقصان ہوا ان کو ہم یہ راحت پہنچائیں گے ندیم کالنی میں بھی آج سے ایک پانچے دن پہلے ایک اپاہیج اپاہیج تھے بچارے آ کر ملے ان کی شاید کول رنگ کی دکان تھی دو یا تین فرج بھی ان کے بھائے گئے وہ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ دس ہزار روپیے سے میرے تین چار فرج نہیں آ سکتے میں کاروبار نہیں کر سکتا رہا ہوں تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور پوری جانچ کے بعد کہ واقعی میں جس کو ہم مدد کر رہے ہیں وہ حقدار ہیں جنیوں نے نہیں اس کے بعد ہی اور بھی کچھ کرنا ہے تو برابر کریں گے میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں چاہ پانیہ موسیقی